سورہ رات کی آیت چالیس سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے مبرم بھی ہوتے ہیں اور معلق بھی یہ مضمون اس سعاق میں زیرے بحث آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاتبین اسرار کر رہے تھے کہ عذاب کی کوئی نشانی لے آئی یعنی جب انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو قوموں کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے وہ اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی پرانی داستان ہے اور اپنی اس بات کی تائید میں تم کشات سموت کے پرانے قصے بھی سنا رہے ہو ہم ان کو قابل اتنا نہیں سمجھتے اگر فیلواکے تم سچے ہو تو کوئی اس عذاب کی نشانی دکھاؤ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ رسول کا اختیار نہیں ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کب کوئی چیز نمودار ہو جائے گی لوگوں کی تقدیر کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں رسول کو تو اس لیے مبوس کیا گیا ہے کہ وہ ہمارا پیغام پہنچا دے اس کا کام انذار کرنا ہے خبردار کرنا ہے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں دی گئی اللہ کا اذن ہوگا تو کوئی لشانی بھی آ جائے گی لیکن یہ بات سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں فیصلے مبرم بھی ہوتے ہیں اور مولک بھی اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ لے کل عجل کتاب یعنی ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک نبشتہ ہے اللہ نے لکھ رکھا ہوتا ہے کہ کیا چیز کب کن حدود اور شرائط کے ساتھ نمودار ہو جائے گی اور اس میں ان حدود اور شرائط کے لحاظ سے تبیلی ہوتی رہتی یعنی اگر کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ عذاب اس وقت آئے گا جب قوم کے لوگ اس درجے میں سرکشی اختیار کریں گے اگر وہ لوگ اس درجے میں سرکشی اختیار نہیں کرتے یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ رجوع کر لیتے ہیں تو جو قانون لکھا ہوا ہے اس کے شرائط پورے نہیں ہوئے وہ خطب ہو جائے گا عذاب نہیں آئے گا اللہ کی رحمت ہوگی اس کی وہ مثال جس پر پورا قرآن دلالت کرتا ہے خود قریش کا پاملہ ہے انہیں جگہ جگہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم اب رسول کے اطمام حجت کے بعد عذاب کی زد میں ہو لیکن اگر تم صحیح رویہ اختیار کر لیتے ہو رجوع کر لیتے ہو اپنی غلطی کا اطراف کر لیتے ہو ایمان لے آتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے برات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا تو یہ وہ چیز ہے جس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ نوشتہ تو لکھا ہوتا ہے لیکن یبھ اللہما یشاو ویسبت اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے یعنی اس طرح کہ جو چیز جس قائدے جس ذابطے جس قانون کے مطابق ہونی ہے اس کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو باقی رہتی ہے نہیں ہوتے تو مٹا دی جاتی ہے لیکن یہ باقی رکھنا یا مٹا دینا یہ کسی دوسرے کا کام نہیں ہے اللہ خود ہی یہ فیصلہ کرتا ہے اور اس نوشتے کی اصل اسی کے پاس ہے وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابُ اس طرح یہ بتا دیا تھا کہ انسان دعائیں کیوں کرتا ہے یہ بتا دیا کہ دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالہ کیسے جا سکتا ہے یہ سب چیزیں گویا اس کے اندر مزمر ہے جو ہر شخص کو اس کے حالات کے لحاظ سے سمجھ لینی چاہیں گے قومیں ہوں یا افراد جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں یا معلق ہوں گے یا مبرم ہوں گے مبرم کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی قید و شرط کے ہیں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہونا ہے مثال کے طور پر یہ بات کہ ہر شخص پر موت وارد ہونی ہے تو یہ تو تہ لکھ دیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مبرم قضاء ہے جو سارے انسانوں کے لیے تمام مخلوقات کے لیے بلکہ خود ہباری اس زمین کے لیے اس کائنات کے لیے بھی لکھ دی گئی اس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے انسانوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کل و نفس زائقت الموت ہر انسان کو ہر متنفس کو ایک دن موت کا مزہ چکنا ہے موت سے کوئی رستگاری نہیں ہے لیکن موت کب آنی ہے اس سے پہلے انسان نے خود اپنی موت کے لیے کیا اسباب فراہم کرنے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ببرم ہو یہ بہت سی صورتوں میں مولک ہوتا ہے واقعات کے لحاظ سے مولک کر دیا جاتا ہے حالات کے لحاظ سے مولک کر دیا جاتا ہے خود انسان نے جو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اقدامات کرنے ہیں اس کے لحاظ سے مولک کر دیا جاتا ہے یعنی یہ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو صحت بہتر رہے گی اس میں اختلال نہیں آئے گا ہمارے لحاظ سے گویا عمر بڑھ جائے گی اسی وجہ سے قوموں نے جب حالات بہتر کیے ہیں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی عمر بڑھ گئی تو یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں مولک فیصلے ہیں یعنی فیصلے کو کچھ حدود اور کچھ شرائط سے مطلق کر دیا گیا ہے یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مولک تقدیر ہے یعنی فیصلہ تو ہے لیکن فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود شرائط مقرر کیے ہیں دعا کے بھی قبول ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے بندے نے نہیں مانگا وہ اپنی راتوں اور اپنے دنوں میں طالب نہیں ہوا اس نے اپنے پروردگار کے حضور میں ہاتھ نہیں پھیلائے نہیں دیا گیا پھیلا دیئے ہیں دی دیا جائے گا بندے نے کوئی نیکی کی ہے اور فیصلہ یہی تھا کہ یہ اگر نیکی کا راستہ اختیار کرے گا یا توبہ اور استغفار کرے گا تو اللہ اس کو یہ انام دنیا میں دے دے گا دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ہم جو نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں یا جو زہمتیں وارد ہوتی ہیں وہ تیشدہ ہوتی ہیں کہ بس آ جانی ہے نہیں اس کے ساتھ کچھ حدود شرائط متعلق ہوتے ہیں بندے کا یہ رویہ ہوگا تو ہمارا معاملہ یہ ہوگا یہ ہوگا تو ہم اس کو تبیل کر دیں گے قوموں کے بارے میں بھی اصول کے طور پر بتایا کہ ان اللہ لا یغیروا ما بے قومن حتی یغیروا ما بے انفسیں یعنی قوموں سے ہم کچھ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ کریں گی وہ اگر اپنے اس معاملے میں تبیلی نہیں کرتی تو ہم بھی تبیلی نہیں کرتی تو یہ اصل میں معلق فیصلوں کی مثالیں ہیں اور یہ بہت سے باملات میں ہوتی ہیں اسی سے در حقیقت تدبیر کیوں کرنی چاہیے علاج کیوں کرنا چاہیے صحیح جہد کیوں کرنی چاہیے دعا کیوں کرنی چاہیے اس لیے کہ معلق فیصلے کہیں ہماری دعا سے متعلق کر کے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھے ہوتے ہیں کہیں ہماری صحیح سے کہیں ہماری تدبیر سے تو وہ سب چیزیں کرنی ضروری ہیں اس کو بیان کیا ہے لِكُلِّ عَجِدٍ کتاب یہ تو تیہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک نوشتہ ہے ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے ہم نے تیہ کر رکھا ہے کہ فلاں معاملہ فلاں وقت ہوگا لیکن اس میں مبرم فیصلے بھی ہوتے ہیں اور معلق بھی چنانچہ فرمایا کہ يَمْحُلَّهُمَا يَشَا وَيُسْبِتِ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تو باقی رکھنے کے لیے وہی قانون جس کو میں نے ارس کیا اور مٹانے کے لیے وہی چیزیں کہ وہ پہلے اسے معلق فیصلہ ہوتا ہے یہ ہوگا تو اس کے بعد یہ چیز ہو جائے گی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا قوموں کی طرف جب رسول بھیجے جاتے ہیں تو اس میں بھی مختلف امکانات رکھ دی جاتے ہیں کیونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اس ارادہ و اختیار کو اللہ تعالیٰ نے سلب نہیں کیا قوموں کے معاملے میں بھی یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس قوم کی طرف رسول آیا ہے رسول کے آنے کے بعد اللہ کی تہشدہ قضاء ہے کہ اس کا فیصلہ صادر ہونا ہے فیصلہ کب صادر ہونا ہے کس طرح صادر ہونا ہے کس صورت میں صادر ہونا ہے فرض کیجئے کہ اس میں دس امکانات ہیں تو دس کے دس ہوں گے اور ان کے لحاظ سے یہ سب ہو جائے گا آگے اس کی بہت اچھی مثال بھی دے جی تو کہا ہے کہ اس طرح اللہ جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے لیکن یہ باقی رکھنا اور مٹانا یہ کسی اور کا کام نہیں ہوتا اندہو امم القطاب یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر بند ہے اس کے دروازے ہیں وہ دروازے کھل بھی سکتے ہیں لیکن چاب بھی میرے پاس تو فرمایا وَإِن دَهُ امم القطاب اس کتاب کی یا اس نوشتے کی اصل کس کے پاس ہے فرمایا وہ میرے پاس ہے وہ میں ہی اپنے پاس رکھتا ہوں وہ نہ کسی فرشتے کے پاس ہے نہ کسی پیغمبر کے پاس ہے نہ کسی دوسرے انسان کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے اور میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا اور جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ ٹالا نہیں جائے گا اس کو بیان کرنے کے بعد اب جو اصل سوال تھا اصل سوال کیا تھا کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے ہو تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے جملے کو نہیں سنتا اگر تم صحیح رویہ اختیار نہیں کرو گے یا کرو گے تو یہ دوسری بات کے اوپر زج کرنا شروع کر دیتے تھے کہ پھر لے آؤ عذاب کہاں رہ گیا وہ عذاب کہاں لنگر انداز ہو رہا ہے وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا بار بار کیا اس کی وعید سناتے ہو تو فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی ہم نے دو امکانات رکھے ہوئے اب دیکھ لیجئے کہ وہی مولک فیصلے کیسے ہوتے ہیں اس کی مثال دیئے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَائِدُهُمْ یعنی یہ تو تیہ ہے کہ فیصلہ ہونا ہے جب رسول آ جاتا ہے تو قوموں کا فیصلہ ہوتا ہے دنیا میں لیکن یہ کب ہونا ہے تو دیکھیں دو امکانات بیان کیے کہ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں جو عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے اس میں دو امکانات ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَائِدُهُمْ ایک امکان یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھائیں یعنی اس کی اپدا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو جائے حجت پوری ہو جائے اور رسول کی زندگی ہی میں عذاب کی اپدا ہو جائے تو فرمایا کہ ایک صورت یہ ہے دوسری کیا ہے اَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ ہم اٹھا لیں گے تمہیں یعنی تمہیں وفات دے دیں گے تو پھر اس کے بعد نمٹ لیں گے تو فرمایا کہ اب اس میں دونوں پہلو ہیں وقت تو تہہ ہے کہ ہونا ہے لیکن ہونے میں دونوں امکانات ہیں اب تمہارے روئیے کو دیکھا جائے گا اور آگے پیدا ہونے والے حالات کو دیکھا جائے گا اگر ہمارے پیغمبر کے لیے اس دنیا میں کوئی ہجرت کی جگہ ہی پیدا نہیں ہوتی تو وفات ہو جائے گی کیونکہ اس کو نکالے بغیر تو عذاب نہیں آسکتا اس کے ہوتے ہوئے تو خدا کی خدا کی خدای میں طاقتیں تو بہت سی ہیں لیکن وہ یہاں ٹوٹ لیں سکتی اس کو دوسری جگہ اس طرح بیان کیا کہ یہ عذاب کیسے لے آئیں جو یہ شب و روز مانگتے ہیں ابھی تو تم ان کے اندر موجود ہو اور فرمایا کہ عذاب کیسے لے آئیں وہ ہم جس تک فیرون ان کے اندر لوگ موجود ہیں جب ہی استغفار کر رہے ہیں تو اب دیکھیں یہ مختلف احوال ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں استغفار کرنے والے باہر نکل گئے ہیں پیغمبر باہر چلا گیا ہے تو یہاں یہ بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو کوئی ایسی جگہ مجسر آ جائے جہاں ہم اس کو نکال لے جائے اور تواری بستی کو برباد کر دیں اور اگر یہ صورت نہیں پیدا ہوتی یعنی ہجرت کے معاقے یہ تو انسانوں کے لحاظ سے پیدا ہونے کس کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے ذرا اس دور کا تصور کیجئے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یہاں سے تو آپ جانا ہی ہے تو جانے کی یہ دونوں صورتیں قرآن میں اس جگہ نہیں صرف اور جگہوں پر بھی بیان ہوئی ہیں کہ جانے کی دو صورتیں ہوں گی یا ہجرت کی کسی جگہ پر جاؤ گے یا ہمارے پاس آؤ گے دو صورتیں ہونی ہیں اور جب تک ان میں سے کوئی صورت نہیں ہو جاتی عذاب نہیں آسکتا یعنی تمہارے یہاں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا اس بستی کے اندر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ گرفت نہیں کرے گا پہلے نکلنا ہوگا نکلنے کی ایک صورت ہجرت ہے ہجرت کی جگہ ملنی ہے وہ انسانوں نے فرام کرنی ہے وہ پھر ان کا آزادانہ فیصلہ ہے تو رسول اللہ سے کہا گیا آخری دو تین سالوں میں کہ حج کے موقع پر آپ مختلف قبائل کے سامنے جا کر یہ بات رکھتے ہیں کہ کیا تم اس کے لئے تیار ہو کہ میں تمہاری بستی میں آ جاؤ تو پھر منا میں جہاں خیمے لگا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رسول اللہ تین سال تک قبائل کے مختلف لوگوں سے ملتے رہے اور یہ کہا کہ کیا تم مجھے ہجرت کی کوئی جگہ فرام کر سکتے ہو لوگوں نے انکار کر دیا آخر میں یسرب کے لوگوں نے مناہی کی ایک گھاٹی میں نہ صرف یہ کہ بیعت کی دعوت کو قبول کیا بلکہ ہجرت کی جگہ بھی فرام کر دیا اب کیا ہے اب رسول اللہ مدینے میں ہوں گے اور آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نوشتہ روبہ عمل ہو جائے گا یہ کیا پہلی صورت ہوئی وَإِمَّا نُرْيَنَّكَ بَعْضَ اللَّذِينَ نَعِدُونَ یعنی عذاب کی پدا تمہارے سامنے ہو جائے گی دوسری صورت اگر یسرب کے لوگ بھی آمادہ نہ ہوتے یعنی وہ بھی نہ مانتے کوئی بھی ہجرت کی جگہ میں یسر نہ آتی تو فرمایدہ پھر وفات دیتے اٹھا لیتے پیغمبر کو اب دیکھئے کہ یہاں دونوں صورتیں بیان کر کے یہ کہا کہ ہمارے فیصلوں میں کیا کیا پہلو ہوتے ہیں جو سامنے رکھ کے ہم انسانوں سے معاملہ کرتے ہیں اس لیے کہ انسان ایت پتھر نہیں ہیں ان کا آگے سے ردیول کیا ہوگا بعض وقت ہوتے ہیں تو یہاں یہ دو تو بالکل سامنے رکھے ہوئے ہیں ہم نے کہ اگر ہجرت کی جگہ میسر آئی تو پیغمبر دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے نہ میسر آئی تو دنیا دیکھے گی پیغمبر کو ہم اٹھا لیں گے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا یعنی یہ اندازہ ہو گیا کہ نہ باہر نکلنے کی کوئی جگہ ہے نہ ہجرت کا کوئی مقام ہے نہ قوم پناہ دینے کیلئے تیار ہے اور رومیوں کی جہاں حکومت ہے وہاں پر بھی ان سے اسرار کیا جا رہا ہے کہ اس کو سلیپ دے دو تو اس صورتحال میں پھر کیا ہوگا فرمایا پھر ہم نے وفات دے دی تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلوں کے نفاظ کا طریقہ جب وہ انسانوں سے مطلق اینٹ پتھر کے بارے میں تو جو فیصلہ آپ چاہے کر دیں لیکن انسانوں کے بارے میں ان تمام احتمالات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ تیہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہوگا تو اس طرح سے یہ فیصلہ سادر ہو جائے گا اور یہ دوسری صورت ہوگی تو اس طریقے سے سادر ہو جائے گا وَإِمَّنُ رِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَائِدُهُمْ اَوْ نَتْوَفَّيَنَّكَ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھائیں یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں فرمایا دونوں امکانات ہیں ان میں سے یہ ہو یا وہ ہو اس سے قطع نظر ذمہ داری کیا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ قانون یہ ہے کہ یہ بات کہ کس کو پکڑنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے پیغمبر کا کام کیا ہے بلاغ پہنچا دینا اس کی ذمہ داری یہ ہے تم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ کہ عذاب لے آئے یہ اس کا کام نہیں ہے اچھا کس کا ہے فرمایا وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ یعنی یہ کہ حساب لینا ہے یا ہمارا کام تو یہ بتا دیا کہ پیغمبر اپنی ذمہ داری انجام دے گا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ گرفت کب ہوگی پکڑا کب جائے گا یہ اس سے اسرار نہ کرو حساب لینا ہمارا کام ہے بلاغ یا پہنچانا اس کا کام ہے تو بتا دیا کہ دونوں صورتوں میں ہا پیغمبر ہجرت کر کے نکل جائیں یا ان کو وفات دی جائے دونوں صورتوں میں یہ کیا ہوگا فیصلہ ہم کریں گے اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنا ہی ہمیں ہے اور پیغمبر کا کام کیا ہے جب تک ہم اس کو یہاں رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی بات پہنچاتا رہے گا تو واضح طور پر بتا دیا کہ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھائیں یا تم کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں بہر کیف تمہاری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے اور ان کا حساب لینا ہمارا کا یہ بات واضح کرنے کے بعد اب انہیں توجہ دلائی پیچھے بھی کہا تھا کہ یہ تو صحیح ہے کہ ابھی جس عذاب کی وعید تمہیں سنائی جا رہی ہے اس کے کوئی آثار تمہیں نظر نہیں آ رہے لیکن اگر تم دیکھو تو اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں نمائع ہو رہی ہیں تو ان سے سبق لے لو کیونکہ یہ وقت ہے تمہارے سمل جانے کا اسی کی طرف سورہ کے اب آخر میں توجہ دلائی کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی یہ ام القرآن مکہ ہے اس کے باہر گرد و پیش کے علاقوں میں کفر ہی کفر یا شرک ہی شرک پھیلا ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت اس کو کم کرتی ہوئی ان کی بستیوں کی طرف بڑھ رہی ہے اس سے اس منظر کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لاسکتے ہیں کہ مکہ میں تو قریش کے سردار مضاحمت کر رہے تھے اور یہ ساری گفتون سے ہو رہی تھی لیکن مکہ کے گرد و پیش کی بستیوں میں دعوت پھیلتی جا رہی ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں ایمان اتر رہا تھا وہ آ کے ایمان لاوی رہے تھے اللہ کے پیغمبر کی بیعت بھی کر رہے تھے اور یہی وہ چیز تھی جس میں رسول اللہ نے پھر مناہ میں جا کے مختلف قبیلوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش بھی کیا اور اسی طرح کا ایک نتیجہ یسرب کی طرف سے نکلا بھی باد میں تو یہ عمل اس وقت نظر آ رہا تھا ہو رہا تھا اس کو بیان کیا ہے کہ کیا نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان فتوحات کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کی دعوت کو مکہ کے اطراف میں حاصل ہو رہی تھی یعنی یہ جنگی فتوحات نہیں تھی دعوت کی فتوحات دعوت دلوں کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی خدا نے اسے اپنے ایک نام سے تعبیر فرمایا ہے یعنی یہ ہماری توفیق ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر اللہ کے قانون کے مطابق صحیح رویہ اپنایا ہے تو ہم نے انہیں ایمان لالے ایمان کا اظہار کرنے کی توفیق دی ہے مدہ یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی ہی دیکھنا چاہتے ہو کیونکہ نشانی کے مطالبے پر گفتگو ہو رہی ہے عذاب کی نشانی دکھاؤ مدہ یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نشانی کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہماری دعوت یعنی اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے جو دعوت پیش کی جا رہی ہے ہماری دعوت کے اثرات گردو پیش کے قبائل میں پھیلتے جا رہے ہیں ان کا یعنی قریش کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ ان کا یہ شہر بھی ایک دن اس دعوت کی یلغار سے مفتو ہو جائے یہی ہوا گردو پیش کی بستی میں دعوت پھیلتی چلی گئی قریش محصور ہوتے چلے گئے خود یسرب میں پھر اس کو استحقام حاصل ہوا اور پھر یسربی کے لوگ ہیں جو مکہ فتح کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آئے اور چند برسوں کے اندر اندر وہ نتیجہ نکل آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا تو یہاں ابھی سورہ رات کے زمانہ نزول میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کے آثار نمودار ہو رہے ہیں کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ فیصلہ کرتا ہے کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے اور فیصلہ اس نے کر دیا ہوا ہے جس فیصلے کو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ وہ نافذ ہو جائے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے پہلے بہت کچھ چیزیں ہیں جو تیہ ہونی ہیں نمودار ہونی ہیں ان میں کچھ امکانات ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیا صورت پیدا ہوتی ہے کوئی ہجرت کی جگہ میسر آتی ہے پیغمبر کے لیے کوئی راستہ کھلتا ہے انسانوں کی کسی بستی کو ایمان کی توفیق ملتی ہے یا تمہارے ساتھ بھی وہی کرنا پڑے گا کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا ہے اللہ کے پیغمبر کو ہم اٹھا لے جائیں گے اور پھر تمہارے ساتھ نمٹیں گے تاہم یہ سن لو کہ فیصلہ اللہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے وہی جو بیان اوپر کیا گیا تھا اللہ کچھ فیصلوں کو تبیل اگر کرتا ہے اور کچھ کو باقی رکھتا ہے تو اندہ ام کتاب ان فیصلوں کی اصل اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے یعنی وہ چابی اسی کے پاس ہے اسی سے دروازہ کھلے گا اسی بات کو اب ایک مثال دے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے پھر واضح کیا اللہ فیصلہ کرتا ہے کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے کیونکہ یہ جلدی مچا رہے ہیں فرمایا کہ یہ تمہارے حساب سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے اللہ کے حساب سے جتنی مولد دینی چاہیے وہ دی جا رہی ہے وہ ہوا سری الحساب اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے یعنی زیادہ دیر نہیں لگنی یہی دو چار سال کی بات ہے لیکن تم جلدی مچا رہے ہو اللہ کے ہاں جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کا رسول زمین پر آ جائے تو حساب میں دیر نہیں لگتی یہ پھر معاملات قیامت پر معلق نہیں رہتے اسی دنیا میں چکا دیے جاتا ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ رسول کی بیست کے بعد ان کے مخاطبین کے ساتھ کب کیا ہوگا یعنی کب ہوگا کیا ہوگا رسول کی بیست کے بعد ان کے مخاطبین کے ساتھ کب ایک قضائے مبرم کی ہوتی ہے یعنی یہ کہ فیصلہ ہونا ہے اس میں کوئی امکان نہیں ہوتا کہ تبیلی ہو جائے یہ تو تیہ ہوتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اور جس طرح کے اوپر فرمایا ہے رسول کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعد یہ فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ سنا دیا جاتا میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتویں کی ہیں اتمام حجت کے قانون کو واضح کرتے ہوئے اور اس میں اس پورے قانون کو قرآن مجید نے جن جن پہلوں سے واضح کیا ہے ان سب پہلوں کی تفصیلات خود قرآن سے سامنے رکھتی اس میں بتایا کہ اس کے مختلف مراحل کیا ہیں اس کے حدود و شرائط کیا ہوتے ہیں اس میں کب فیصلہ کس طرح سے آتا ہے اور اس میں کیا امکانات رکھے جاتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں زیر بیس آگئے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو یہاں بھی بیان ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوتا بس تیہ کر دیا گیا ہے کہ دو سال کے بعد یہ ہو جانا ہے نہیں سارے امکانات دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور ان امکانات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی فیصلہ سناتا ہے لیکن وہ بہرحال ہونا ہے اور اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہوتی جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھی یعنی تم بھی اس وقت تدبیریں کر رہے ہو ترہ ترہ کے سوالات پیدا کر رہے ہو تمہارا خیال ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے تم سے پہلے جن قوموں کی طرف رسول آئے ہیں چالیں انہوں نے بھی بہت چلی تھی مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی بندوں کے ہاتھ میں نہیں دی گئی اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور فرمایا کہ یعلم ما تقسب کل نفس وسی یعلم الكفار لمن عقبت دار ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ دلوں میں کیا ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لئے کیا کر لیا ہے ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے اللہ جانتا ہے اس کائنات کا پروردگار جانتا ہے اور یہ منکرین بھی انقریب جان لیں گے یعنی اللہ کو تو معلوم ہی ہے یہ بھی انقریب جان لیں گے لمن نقبت دار کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لئے معلوم ہو جائے گا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اب کس کے لئے سرخروی ہے کیونکہ جیسے ہی یہاں فیصلہ ہوگا اس کے بعد ان کا اگلہ فیصلہ بھی سنا دیا جائے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے ہیں دنیا لوٹا دیا جاتا یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں یہی صورت ہے جو پیش آتی ہے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہوں گے سب مانی لیں گے فرمایا یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو قل قفا باللہ شہید بین و بین کم کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے ومن اندہو علم الكتاب اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے اور ان صالحین اہل کتاب کی گواہی کافی ہے جن کا ذکر پیچھے آئیس چھتیس میں ہوا ہے تو فرمایا بس وہ کافی ہیں بات مکمل ہو گئی ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا تم اگر ماننے کے لئے تیار نہیں ہو تو پھر فیصلے کا انتظار کرو اقول وقالی ہزا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائے